ناظرین ہیرا پھری 3 پر پچھلے چند ہفتوں سے مسلسل باتیں ہو رہی ہیں اس فلم کی کاسٹ کو لے کر بہت کنٹروورسز بھی سامنے آئی ہیں ہیرا پھری 3 فلم میں پہلے اکشے کمار ہی کاسٹ کیے جانے تھے مگر پھر کسی وجہ سے جان ابراہم اور ابشیک بچن کو کاسٹ کر لیا گیا لیکن اس پر آنے والے ریاکشن کی وجہ سے ابشیک اور جان ابراہم اس فلم سے نکال دیے گئے اور اکشے کمار کو دوبارہ ہیرا پھری 3 کے لیے کاسٹ کر لیا گیا لیکن ایک بار پھر اکشے کمار نے اس فلم کو نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ فلم ہیرا پھری 3 کی کہانی سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فلم کرنے سے انکار کر دیا ہے اب اکشے کمار کے اس بیان پر فلم کے پرڈیوسر فیروز نادیا دوالا کو شدید غصہ آیا اور وہ نراز بھی ہوئے کیونکہ اگر اکشے کمار لوگوں کو یہ کہیں گے کہ فلم کی کہانی اچھی نہیں ہے تو ہیرا پھری 3 پر پہلے سے ہی برا اثر پڑے گا اور خبر یہ لیگ کی گئی کہ اکشے کمار اصل میں پیسوں کی وجہ سے ہیرا پھری 3 نہیں کر رہے کیونکہ اکشے کمار اس فلم کے لیے ایک بڑی رقم سیلری کے لیے لے رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فلم کے پروفٹس میں سے بھی شیئر مانگ رہے تھے جس کے لیے پروڈیوسرز راضی نہیں تھے اور انہوں نے انکار کیا اور اس وجہ سے اکشے کمار نے ہیرا پھری 3 نہ کرنے کا اعلان بھی کیا اب اس کے ساتھ ہی پاریش راول نے ٹویٹر پر اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کارتک آریان کو ہیرا پھری 3 کے لیے کاسٹ کر لیا گیا ہے جو فلم نے راجو کا کردار ادا کریں گے اور نہ صرف یہ بلکہ فلم کے پروڈیوسرز ویلکم ٹو اور اوارہ پاگل دیوانہ ٹو کے لیے بھی کارتک کے نام پر غور کریں گے مگر بھی اور نیوز سامنے آئی ہے کہ کارتک ہیرا پھری 3 کے لیے اکشے کمار کے بعد فرسٹ چوائس نہیں تھے اور کو پہلے اپروچ کیا گیا تھا اور وہ نام ورن دھون ہے جہاں ورن دھون کو کارتک آریان سے پہلے ہیرا پھری 3 کرنے کی اوفر ہوئی تھی اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ڈیویڈ دھون اس فلم کو ڈیریکٹ کریں جبکہ روہد دھون اس فلم کو کو ڈیریکٹ کریں گے تو اس طرح یہ پورا پیکج ورن دھون ان کی فیملی کو دیا گیا جسے ورن نے کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اکشی کمار جیسے بڑے اداکار اس فلم کا حصہ تھے اور ان کی جگہ پر راجو کے کریکٹر کے لیے ورن کو کہا جا رہا ہے تو ورن نے آؤٹ آف رسپیکٹ یہ فلم کرنے سے انکار کر دیا ورن اکشی کمار کی بہت عزت کرتے ہیں تو وہ ایسی فلم میں انہیں ریپلیس نہیں کرنا چاہتے تھے جو کنٹرویسی سے بھری ہو تو اس لیے ورن نے انکار کر دیا اور اس کے بعد کارتک آریان کو اس فلم کے لیے کاسٹ کیا گیا موسیقی موسیقی